بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماتمیٹس فونڈیشن میں آپ کو شمدید کہتا ہوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایگن ویلیوز اور ایگن ویکٹرز کا کمپلیٹ کنسپ ڈسکس کیا تھا اس کی ڈیفنیشن دیکھی تھی اس کو کیسے فائنڈ کرنا ہے ان کے ایگن ویلیوز اور ایگن ویکٹرز کیسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے وہ پروسیجر ہم نے دیکھا تھا اب ہم اس کی ایگزیمپل سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ایک کریکٹریسٹک ایکویشن بنانی ہے ٹھیک ہے کیسے بنے گی اے مائنس لیمڈا آئی کا جو ڈیٹرمنٹ ہے اس کو آپ زیرو کے ایکویل پٹ کر دیں تو ایک ایکویشن بن جائے گی تو سب سے پہلا کام کریں وہ ایکویشن بنائیں ٹھیک ہے ہم لکھیں گے فار آئیگن ویلیوز فار آئیگن ویلیوز آئیگن ویلیوز کے لیے ہم کیا کریں گے اے مائنس لیمڈا آئی اور اس کا ڈیٹرمنٹ کس کے ایکویل پٹ کریں گے زیرو کے ایکویل پٹ کریں گے تو اے کیا ہے یہ ہے ون ون مائنس ٹو فور یہ اے ڈیٹرمنٹ ہے باہر یہ ڈیٹرمنٹ یعنی کہ اے مائٹرکس ہے اور باہر یہ ڈیٹرمنٹ والی اے جو سیمبل ہے مائنس لیمڈا انٹو یہ ایڈنٹیٹی مائٹرکس ہے یعنی کہ ون زیرو زیرو ون اس کو شارٹ ڈریکٹ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس کو ڈریکٹ کیسے لکھ سکتے ہیں ون مائنس لیمڈا انٹو ون ایڈیٹیز ون مائنس زیرو ون ہی رہے گا مائنس ٹو مائنس زیرو تو مائنس ٹو ایڈیٹیز رہے گا فور مائنس لیمڈا اس کا ڈیٹرمنٹ ایس ایکوال ٹو زیرو یعنی کہ یہ چیز جو لکھی ہوئی ہے یہاں سے ڈریکٹ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں اب یہ کیونکہ ڈیٹرمنٹ لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو ڈیٹرمنٹ اوپن کرتے ہیں اس کو اس سے ملٹیپلے کرتے ہیں ون مائنس لیمڈا انٹو فور مائنس لیمڈا مائنس یہ مائن ڈائیگنر والے ملٹیپلے کریں گے مائنس اس ڈائیگنر والے ملٹیپلے کریں گے مائنس ٹو انٹو ون ایس ایکوال ٹو زیرو ان دونوں کو ملٹیپلائی کرتے ہیں فور مائنس فور لیمڈا پھر مائنس لیمڈا پلاس lambda square minus minus plus 2 is equal to 0 rearrange کرتے ہیں lambda square minus 5 lambda plus 6 is equal to 0 which is characteristic equation ٹھیک ہے which is characteristic characteristic polynomial بھی کہہ سکتے ہیں characteristic polynomial equation ٹھیک ہے polynomial equation اب یہ پہلا step ہم نے یہ کر دیا کہ ہم نے eigen values find کرنے کے لئے یہ determinant open کیا تو ہمارے پاس ایک characteristic polynomial آئی ہے اس polynomial کو ہم نے اب solve کرنا ہے تو ہمارے پاس eigen values آ جائیں گی تو اس کو solve کیسے کریں گے چاہے آپ factorization کر لیں چاہے آپ quadratic formula کا استعمال کر لیں کیونکہ یہ quadratic equation بنتی ہے تو ہم factorize کرتے ہیں lambda square minus 3 lambda minus 2 lambda plus 6 is equal to 0 یہاں سے lambda کو کامل لیں lambda into lambda minus 3 یہاں سے minus 2 کو کامل لیں lambda minus 3 is equal to 0 یہاں سے یہ bracket کامل آ رہی ہے lambda minus 3 یہ والی bracket کامل لے لو کیا بچا lambda minus 2 is equal to 0 یہاں سے lambda minus 3 is equal to 0 ہو گیا lambda minus 2 is equal to 0 یعنی کہ lambda 1 کی value آئی ہے 3 lambda 2 کی value آئی ہے 2 چاہے آپ اس کو 1 کہہ لیں 2 کہہ لیں اپنی مرضی ہے یہ دو eigen values آ گئی ہیں تو ہم لکھیں گے r eigen values eigen values یہ ہیں جی eigen value اب eigen vector find کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے اس equation اس system کا ہم مدد لیں گے یعنی کہ اس system کے اندر lambda کی value رکھیں گے تو ہمارے پاس یہ چیز یہ جو vector ہے اس کو آپ suppose کر لیں گے کہ یہ x1 x2 ہے ٹھیک ہے v کی جگہ تو پھر اس system کو solve کریں گے تو ہمارے پاس eigen vector آ جائے گا تو ہم let کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چلے میں پہلے لکھتا ہوں case 1 case 1 ہمارے پاس lambda 1 کی value کیا ہے 3 case 1 میں جب put کریں گے اس کو میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اس میں put کرنا ہے 1 minus lambda کی جگہ آپ نے lambda کی جگہ 3 رکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں بھی lambda کی جگہ 3 رکھنا ہے 4 minus lambda تھا نا ادھر تو ہم نے 3 رکھ دیا اور 7 let کر لیں کہ v1 جو eigen vector ہے میں تو نہیں پتا وہ کونسا eigen vector ہے ہم let کر لیتے ہیں وہ x1 x2 ہے ٹھیک ہے یہ eigen vector ہے تو میں اس کو اس کے ساتھ لکھی دیتا ہوں x1 x2 is equal to 0 0 یہ میں نے کیا لکھا ہے یہ میں نے just یہی کیا ہے کہ میں نے اس system of equations میں اس system of equations میں ہم نے lambda کی value رکھی ہے تو ہمارے پاس a minus جو lambda تھا وہ یہ تھا ٹھیک ہے یہ a minus lambda تھا تو اس کو میں نے matrix اس کے ساتھ multiply کر دیا v کے ساتھ یعنی میں نے یہ کیا ہے a minus 3i lambda کی جگہ میں نے 3i لکھ دیا ہے into v matrix کر دیا v1 ٹھیک ہے is equal to null vector اس کو میں نے put کیا تو اس کو open کر دیا اس طرح میں نے تو یہ ہو گیا minus 2 1 minus 2 4 میں سے 3 باقی 1 اور یہاں پر آئے گا x1 x2 ٹھیک ہے is equal to 0 0 ہم کیا کریں گے اس کو reduce کریں گے actually learn form میں اس matrix کو ٹھیک ہے تو ہم لکھیں گے now now اس matrix کو ہم actually learn form میں reduce کریں گے یہ کیا ہے minus 2 1 minus 2 1 ٹھیک ہے اس پہ row operation لگائیں گے تو ہمارے پاس آئے گا یعنی کہ r2 minus r1 کرتے ہیں ہمارے پاس آتا ہے minus 2 1 0 0 یہ actually learn form میں convert ہو گیا اب this implies that یہاں پر یہ کونسا coefficient ہے x1 کا تو ہم لکھیں گے minus 2 x1 پلس یہ کس کا coefficient ہے x2 کا تو x2 is equal to اس سائیڈ بے کیا ہے 0 یہ ہم نے اس matrix کو reduce کیا ہے echelon form میں اور دوبارہ اس میں equation میں ہم نے اس کو convert کر دیا ہے کیونکہ ایک row completely 0 ہو چکی ہے تو ہم ایک variable کو free کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم لکھتے ہیں minus 2 x1 is equal to minus x2 ٹھیک ہے minus minus cancel 2 x1 is equal to x2 ٹھیک ہے x1 is equal to 1 by 2 x2 تو this implies that اب دیکھیں اگر میں x2 کی جگہ 1 put کر لیتا ہوں یعنی x2 free ہو گیا نا let کرتے ہیں x2 is equal to t کیونکہ free variable ہے ہم اس کو free variable کہہ رہے ہیں say یعنی t یعنی x2 کی جگہ ہم کوئی نمبر بھی لکھ سکتے ہیں اپنی مرضی کا کوئی 0 کے علاوہ کیونکہ 0 رکھیں x1 بھی 0 ہو جگا x2 بھی 0 تو پھر وہ eigen ویکٹر نہیں آئے گا میں نے آپ بتایا تھا پیشلی ویڈیو میں آئی ویکٹر نان 0 ہونا چاہیے ہمیشہ تو x2 کی جگہ اپنی مرضی آپ کوئی نمبر لکھنے ایسا نمبر لکھیں x2 کی جگہ کہ اس کا آنسر simplified آئے تو دیکھیں اگر میں x2 کی جگہ 2 رکھتا ہوں تو 2 2 سے کاٹ جائے گا تو اس کا آنسر simplified آئے گا اگر میں 3 رکھتا ہوں تو 3 x2 آئے گا تو وہ مناسب نہیں مطلب یہ simplified ہم لکھنا چاہتے ہیں کہ x2 کی جگہ ایسا نمبر لکھیں کہ نیچے جو فریکشن ہے یہ کینسل ہو جائے تاکہ simplified آنسر آئے تو میں لیٹ کا لیتا ہوں x2 کس کے برابر ہے 2 کے برابر ٹھیک ہے x2 کے برابر رکھتا ہوں this implies that x1 کس کے برابر آئے گا 1 by 2 into 2 یعنی کے 1 کے برابر آئے گا so یہ ویکٹر x1 کی آئی ہے x2 کی آئی ہے 2 is eigen vector ٹھیک ہے is eigen vector یہ کس کا eigen vector آئے ہے corresponding to eigen value ٹھیک corresponding to lambda 1 is equal to 3 ٹھیک ہو گیا یہ lambda 1 is equal to 3 کے corresponding ہمیں v1 ملا ہے v1 کس کے برابر آیا ہے 1 اور 2 کے برابر یعنی کہ یہ جو vector ہے is eigen vector corresponding to lambda 1 is equal to 3 تو ایک دفعہ پھر میں اس کو revise form convert کرنے کے بعد آپ کو free variable کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے اگر نہیں کرنے پڑتے تو تاب بھی ایک vector آئے گا لیکن ہمیشہ جو ہے آپ کیونکہ homogenius یعنی homogenius system ہے تو infinite solution آئیں گے لیکن میں نے آپ بتایا کہ free variable ایسا number choose کریں کہ answer اس کا simplified form میں آئے تو یہ آگیا eigen vector corresponding to lambda value lambda 1 is equal to 3 اب کون سی eigen value رہ گی ہے lambda 2 is equal to 2 تو ہم case 2 لیتے ہیں اب چلیں میں اس طرف لکھ لیتا ہوں case 2 lambda 2 is equal to 2 تو میں کس کی جگہ لکھتا ہوں 1 minus 3 لکھا تھا 1 minus 2 1 minus 2 1 minus 2 4 minus 2 اور یہ لکھ کے اور میں suppose کھا لیتا ہوں lambda 2 v 2 x1 x2 y1 y2 لکھ لیتا ہوں میں کیونکہ x1 x2 میں already لکھ چکا ہوں تو میں لکھتا ہوں y1 y2 کے برابر ہے تو ادھر میں ساتھ لکھ دیتا ہوں y1 اور y2 is equal to اس طرف میں 0 0 لکھ دیتا ہوں یہ میں نے کیا لکھا system a minus 2 i into v2 is equal to 0 null vector اس system کو میں solve کرنا چاہتا ہوں solve کروں گا تو v2 کی value مل جائے گی تو اس کو مزید simplify کرتے ہیں minus 1 1 minus 2 4 میں 2 باقی 2 ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر آئے y1 اور y2 ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اس matters کو reduce کریں گے now ہم لکھیں کہ now اس matters کو reduce use کریں گے echelon form میں minus 1 1 minus 2 2 ٹھیک ہے row operation لگاتے ہیں اس پہ row operation یہاں بس 0 کیسے بن سکتا ہے اگر میں اس کو 2 سے multiply کروں تو اس میں add کر دوں تو یہاں بس 0 بان جائے گا میں اس طرح کرتا ہوں r 2 minus 2 r 1 کرتا ہوں تو minus 1 1 یہاں پر بن جائے گا 0 ٹھیک ہے تو 2 minus 2 یہ بھی ادھر بھی بن گیا 0 this implies that یہ جو coefficient minus y1 آئے گا یہاں پر 1 ہے تو plus y2 is equal to اس طرف کیا ہے 0 تو ہم یہاں پر لکھیں گے 0 پھر وہی کام کرنا ہے y1 is equal to y2 ہو گیا ٹھیک ہے minus y1 ادھر جا کے plus y1 تو اب دیکھیں اپنی مرضی سے کوئی بھی number y2 as free ہے as ہم لکھیں گے as y2 is free چاہے y1 کو free ہم y2 کو free کر لیتے ہیں is free let کرتے ہیں y2 میں لکھنا چاہتا ہوں سب سے simplify answer تو میں y2 کی جگہ 1 لکھے دیتا ہوں y2 کی جگہ 3 بھی لکھ سکتے مرضی لیکن میں simplify answer کرنا چاہتا ہوں سب سے یعنی کہ 1 لکھتا ہوں تو y1 کی value this implies that y1 کی value b 1 آتی ہے this implies that y1 y2 y1 کی value 1 ہے y2 کی value b 1 ہے is eigen vector is eigen vector corresponding lambda 2 is equal to 2 تو اس طریقے سے ہم eigen values اور eigen vectors find کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو equations کی مدد سے یعنی کہ اگر آپ direct equation یں بنا کے solve کریں تو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں لیکن میرے مطابق یہ طریقہ آسان ہے اس میں غلطی کے chances کم ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم کسی 2 cross 2 matrix کا eigen values اور eigen vectors find کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولی گا اللہ حافظ